اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک بہت ہی مزہدار بریٹ چکن تکا بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ بریٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنٹس نے آگیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن تکا بریٹ کے انگریڈینٹس کے طرف چکن تکا بریٹ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے جو میں نے ایک کپ بڑا جو ہے وہ میدے کا لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور اس میں ایک ہافٹی سپون جا ہے وہ نمک ایک ٹی سپون چینی ایک انڈا اور اس کے اندر گیرہ گرام کا جو ہے یہ ہمارے پاس خمیر کا جو ہے وہ ساشی ہے اور آئیل ڈال کے اس کے اندر دو تین ٹی بل سپون آئیل جو ہے وہ میں ڈال کر اس کو نمک گرام پانی سے گون لوں گے یہ ہمیشہ میں نے ہر چکن بریٹ میں اور پیزے میں ایسے ہی بنایا ہے اب یہ سارے انگریڈینٹس میں ڈالوں گے اور اس کو گون لیں گے یہاں میرے پاس جو خمیر کا ساشی ہے یہ سارے اس میں ڈال دائیے یہاں میرے پاس نمک گرم پانی ہے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کے اسے گون لیں گے یہ تھوڑا سوفٹ آٹا گون لیں گے بریٹ کا یہ آٹا جو ہے اس کے ڈو بلکو تیار ہے یہ بہت سوفٹ میں نے اس کو گونڈا ہے اب اس کو میں کسی جگہ جو ہے وہ گرم جگہ پہ اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ رائس ہو جائے چکن تکا بریٹ کی ڈو جب تک رائس ہو رہی ہے اسے تک ہم اس کا چکن تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بونلے سکن ہے کیوبز کی شگل میں آئیے تقریبا یہ 400 گرام ہے اس میں جو ہم مسائلے ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہے اور کسی اچھے برینڈ کا جو ہے وہ آپ چکن تکا مسائلہ لے لیں جو میں نے 3 ٹی بل سپون لیا ہے اس میں ریڈ چلی پاوڈر ہے یہ ایک ٹی سپون ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے اندر ہلتی ہے جو کہ ایک چھٹکی کے برابر لی ہے اور اسی طرح سے اس میں بلک پیپر ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے اندر ہم جو ہے وہ آئیل اس کے اندر 3 سے 4 ٹی سپون استعمال کریں گے اس کے ساتھ اس میں دہی کا بھی استعمال کریں گے دہی ہم اس میں پانس سے چھٹی بل سپون لیں گے ایک بڑے بال کے اندر یہ سارا چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اور جو مسائلے اس میں ہم نے لیا ہے یہ سارے مسائلے اس میں ڈال دیں گے دہی اس میں ڈالیں گے آئیل بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے میں اس کو فریش میں رکھ دوں گی چکن کو میرینیٹ کے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اب ہم اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں یہاں ایک دیکچی میں سارا چکن جو ہمیں میرینیٹ کے ہوئے اس میں ڈال دیں گے چونکہ اس کے اندر آئیل ڈالا ہوئے ہے اس لئے اس میں آئیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو مسالے اس کے اندر ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ سارا مسالے اس کے اندر اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے لہسن ادر کی پیسٹ بھی اس میں ایک ٹیپل سپون ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس ہو کے اب اس کو دوبارہ سے اس کو میں کور کر دوں گی چکن کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اسے اس وقت تک پکائیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور چکن اچھی طرح سے گا جائے چکن بلکل تیار ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں صرف پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو چکا ہے دو جو ہم نے تیار کی ہے بریٹ کی وہ اپنے سائز سے اب ڈبل ہو چکی ہے دوسری طرف جو ہمارے پاس چکن ہے یہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا میدہ چھٹکیں گے اور اس کو بریٹ کو ہم لمبائی کی شیب میں بیل لیں گے بریٹ کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر لیں گے جو اس کی لمبائی کی سائیڈ ہے یہاں پہ اب ہم نائف کی مدد سے اس پر کٹ لگا دیں گے اس کے دوبارہ سائیڈ چینج کر لیں گے اور اس سائیڈ پہ جہاں ہم نے اس کے جو ہے وہ بلکل پلین سائیڈ ہے یہاں پہ ہم چکن کی فیلنگ کر لیں گے چکن کی فیلنگ اس میں کلنے کے بعد اب ہم یہ بریٹ کی مدد سے اس کے کناروں پر یہاں ایک لگا دیں گے جو ہم نے یہ اس کے کٹس منائے ہیں ان کٹس کو اس کے اوپر اس طرح سے لپیٹ دیں گے بریٹ کو ایک گریس کی ہوئی ہوئی ٹری کے اندر میں نے اس میں رکھ دیا ہے جسے اس ٹری کو میں نے دو ٹیبل سپون آئل سے گریس کر لیا تھا اب اس کے جو ٹاپ پہ بھی ہم بریش سے جو ہے وہ ایک لگا دیں گے تماؤٹر سے آپ اس کو جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو اس پر تماؤٹر سیٹ کر دیں بریٹ کو دوبارہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب اس کو میں پھر دوبارہ سے اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھوں گے کیچن کی کیبنٹ میں یا کہیں گرم جگہ پہ رکھیں تاکہ یہ دوبارہ رائز ہو جائے بریٹ کو رکھے ہوئے تقریباً بندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں اون کے اندر رکھتا ہوں یہاں اون کے اندر میں نے اس کی نیچے والی روٹ گرم کی ہے اس میں ہم اس کو دو سو سنٹی کریٹ پہ اس کو میں رکھ دوں گی بریٹ بیک ہو چکی ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ پہ یہ بیک ہوئی ہے اب اس کو اوپر سے کلر دینے کے لیے میں نے اوپر کے روٹ کو گرم کیا ہے تاکہ اوپر سے اس پر کلر آ جائے چکن پریٹ بلکو تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ یہ چکن دکا بریٹ تیار ہوتی ہے جسے آپ چائے کے ساتھ کولڈنگ کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مل سکتے ہیں